اتنا آسان ہوگی ہے نوجوانوں کے لیے زنا کرنا بھائی لڑکیاں لارہے ہیں کراہے پہ لے کر آرہے ہیں توائف خانوں میں جا رہے ہیں دوستوں کو بتا رہے ہیں او بھائی تم گورنمنٹ کے قانون کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں تم کس کے قانون کو توڑ رہے ہو خدا کے قانون کو زنا کی اتنی سی اسلام میں یا خدا کی نظر میں ذرا سی اجازت ہوتی تو یوسف علیہ السلام جو مسافر بھی تھے اور خود ایک خوبصورت عورت دروازہ بند در کے ان کو زنا کی دعوت دے رہی ہے اور دھمکیاں دے رہی ہے کہ نہیں کیا تو جیل بھیجوا دوں گی ایسے موقعے پہ بھی یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے جیل کی زندگی اس بدکاری کی زندگی سے زیادہ محبوب ہے اور دعائیں مانگ رہے ہیں مجھے اس عذاب سے بچا لے مسافر ہو اور اسے ڈر ہو کہ میں جیل اور پھر چلے بھی گئے جیل جیل بھیجوا دیا اس نے پھر بھی زنا کے قریب بولو نہیں گئے بہت گندہ بہت غلیص بہت بلید عمل ہے میں بار بار کہتا ہوں جب کوئی کہا کرے نا میری گل فرینڈ ہے بولا بھنگیوں والا کام مت کیا کر تو اور ہمارے سامنے آنکھیں مت بتائے کر گل فرینڈ اور بوائی فرینڈ رکھنا یہ بھنگیوں چماروں کا کام ہے خاندانی آدمی بی بی رکھتا ہے اور عورت شہر رکھتی ہے ان کے حلال اولاد پیدا ہوتی ہے بلدتو زنا اور حرامی بچے مسلمانوں کے پیدا نہیں ہوتے کافروں کے پیدا ہوتے ہیں بتاؤ گدھا گدھی کے ساتھ فیزیکل ریلیشن قائم کرتا ہے یا اس کو بی بی بناتا ہے بتاؤ نہ بولو نہ یار کیا ہو گیا تو اس کا مطلب کسی عورت سے بغیر شادی کے فیزیکل ریلیشن گدھے گھوڑوں کا کام کتے بلیوں کا کام ہے یا نہیں ہے یہ کام کتے بلی کرتے ہیں کتے کا کتیا سے فیزیکل ریلیشن ہوتا ہے کوئی نکاح کا عقد نہیں ہوتا گدھے کا گدھی کے ساتھ فیزیکل ریلیشن ہوتا ہے لیکن کوئی نکاح کا ایگریمنٹ نہیں ہوتا گھوڑے کا گھوڑی کے ساتھ فیزیکل ریلیشن ہوتا ہے اولاد بھی ہوتی ہے لیکن کوئی نکاح کا عقد نہیں ہوتا کوئی آپ کا دوست آ کے بولا کرو میری گل فرینڈ ہے میں اس کے ساتھ سوتا ہوں اس کو بولا تو کتوں والا کام کرتا ہے تو گدوں والا کام کرتا ہے تو خچر والا تو جو ہے گھوڑا والا کام کرتا ہے تو کتے پن سے نکل پر نہ مجھے اپنا یہ میرے سامنے آکے کتہ پن نہ بیان کیا کر خدا کی قسم اس کے ساتھ تم بھی جہنم کی آگ میں جلو گے جب وہ آکے کہتا ہے میری گل فرینڈ ہے تو خوش نہ ہوا کرو برہا تمہیں بھی خدا اسی آگ میں پھیکے گا ہماری حکومت سے کوئی امیدیں مت لگاؤ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ میں سب کی بات نہیں کر رہا ان کو زنہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ہمارے کلچر کو تباہ کر رہے ہیں اولادوں کو روکو اپنی اولادوں کو اور بربق نکاح کراؤ اپنی اولادوں کا حضرت عبداللہ بن عباس کے تین بیٹے جوان ہوئے تینوں کو بلائیا اور کہا کہ دیکھو بیٹو زنہ کے قریب نہ جانا کبھی بھی نہ جانا نکاح کرنا ہے جس نے کرنا ہے میں اس کا نکاح کراؤں گا آج نکاح کو عذاب بنا لیا ہے اور ایسے زنہ کو سوسائٹی میں پھیلائے جا رہا ہے تبلیغ میں وقت بعد میں لگاؤ پہلے اپنے بیٹوں کا نکاح کراؤ بیٹا جوان ہو جاتا ہے اس کو سال کے لیے بھیج دیا بھئی نکاح کر کے بھی تو بھیجا جا سکتا ہے نا اس کو پھر آنے کے بعد بھی نکاح نہیں کرارے پھر دوبارہ کہیں اور لگا دیا اس کو نہ خانقاہوں میں بھیجو جب تک نکاح نہ کرا دو نہ مدرسوں میں بھیجو جب تک نکاح نہ کرا دو اس کا یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں کوئی مزاق تھوڑی ہے یہ تو خدا نے موسیقی